ایپیسوڈ 33 پیشکش میرے کاروان میں نے کہا وفاداریاں اتنی جلد تبدیل نہیں ہوتی سائی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے آپ کے اندر چھپے ہوئے ایک عظیم انسان کو تلاش کر لیا ہے آپ مجھے وفاداروں میں شامل کر لوگے تو یہ میری ہشکسمتی ہوگی میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تم واقعی میرے وفاداروں میں شامل ہونا چاہتے ہو ہاں سائی اس کے ہاتھ بدستور جڑے ہوئے تھے میں نے کہا وفادار بننے کے لیے وفاداری کے امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے اپنی وفاداری ثابت کرنا پڑتی ہے میں ہر امتحان ہر آزمائی سے گزرنے کو تیار ہوں سائی وہ فرما برداری سے بولا میں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہا اس خطکڑی کی چابی کہاں ہے ریکزار میں اپنی ساتھی ڈرائیور نواز علی کی لاش کی جانب وہ دیکھتے ہوئے بولا چابی نواز کی جیب میں تھی چلو تمہاری وفاداری کی آزمائی شروع ہوتی ہے میں نے مانی ہیز انداز میں کہا بندہ حاصل سمجھدار تھا وہ میرے لہجی کی مانی ہیزی تک بہ آسانی پہنچ گیا وہ گھٹنے ریت پر ٹیک کر کراتے ہوئے اٹھار پر لڑ کر آتے ہوئے قدموں سے نواز علی کی لاش کی جانب بڑھ گیا احتیاطاً میں بھی تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا نواز علی کی جیب سے ہتکڑی کی چابی نکال کر میر بخش نے میری کلاہیوں کو آنی بندی سے آزاد کر دیا میں نے دونوں کلاہیوں کو سناتے ہوئے کہا اب یہی ہتکڑی تم اپنے ہاتھوں میں پہن لو وہ متضبضب نظر سے مجھے دیکھنے لگا میں نے تنزیہ لہجے میں کہا آزمائش میں پورے اترنے کے دعوے دار بھی ہو اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے ہو مجھے تو تمہاری نیت میں کھوٹ کی امیزش لگتی ہے میرے لہجے میں اتنی سنگین ہی تھی کہ وہ پورے وجود سے کام پھٹا اور لرستے ہوئے اندا سے بولا یہ بات نہیں ہے سائی پھر کیا بات ہے میں نے تیز آواز سے پوچھا کچھ نہیں وہ اٹکتے ہوئے بولا میں ہتکڑی پہن رہا ہوں پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو آنی ہتکڑی میں جکڑ لیا میں نے ہتکڑی کے لاک بند کر کے چابی اپنی جیب میں ڈالی اور کہا چلو اب گاڑی میں بیٹھتے ہیں ابھی تمہاری وفاداری کو اور بہت سے مراحل سے گزرنا ہے وہ میرے حکم کی تعمیل میں گاڑی کی جانب قدم اٹھانے لگا میں نے ریت میں پڑی ہوئی میر بخش کی کلاشن کاف اٹھا لی اسے فنہ کے گھر ڈتار دیا تھا اس کی لاش کسی لہوار اس کتے کی طرح تپتیر ریت پر پڑی تھی میں نے میر بخش کی کلاشن کاف کو ڈیش بورٹ پر رکھ دیا پھر پہلی فرصت میں دھنوں کے ہاتھوں کی نائلون کی بندشیں کھولنی ہاتھ ازاد ہوتی ہی وہ اپنی کلائیوں کو سہلانے لگی سہرہ میں پڑھنے والی دھوپ نے قیامت بچا رکھی تھی پیاس کی شدہ سے میرا حلق سوک کر کانٹا بن چکا تھا دھنوں کی حالت بھی مجھ سے زیادہ حراب تھی میں نے میر بخش سے پوچھا گاڑی میں پانی بھی رکھا کیا بندوست ہے پانی بہت سائن وہ ہتھ کڑی لگے ہوئے محسوس انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا پھر ڈرامنگ کیون میں مجود ایک وارٹر کولا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ تقریباً پورا بھرا ہوا ہے سائن پہلے یہ کولن میری نظر میں نہیں آیا تھا میں نے دیکھا وارٹر کولا کے ساتھ ہی پھلوں کی ایک ٹوکری بھی رکھی تھی جس میں تازہ انگوڑ سیب اور سنگترے دکھائے دے رہے تھے گویا وہ کھانی پینے کے مکمل لوازمات کے ساتھ نگر پرکر سے روانہ ہوئے تھے ہم نے پہلے ایک گلاس پانی پیا تھنڈا پانی زیادہ مقدار میں ایک ساتھ پینا مناسب نہیں تھا میں نے پہلے دھنوں کو پانی پلایا پھر پانی کا گلاس میر بخش کی جانب بڑھایا اور سب سیاہر میں ہوت پانی پیا گاڑی کے باہر تھرپار کر کر ریگستان کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا میں تک بن آدھے گھنٹے تک اسی تفتی ہوئی ریت پر نبرد آسمان رہا اس لئے مزید کھلے آسمان کے نیچے موجود رہنا حضرناک ثابت ہو سکتا تھا میں نے گاڑی کے ائر کنڈیشننگ سسٹم میں تھوڑی چھیر چھاڑ کی تو کام بن گیا اس سے پہلے میرے حکم پر میر بخش گاڑی کی تمام چابیاں میرے حوالے کر چکا تھا میں نے گاڑی کو سٹارٹ کر کے ایک مناسب جگہ پر لگا دیا اور اس کے بعد ائر کنڈیشننگ سسٹم کا موہنہ کیا تھا اور وہ تھوڑی سی منت و شامت کے بعد امادہ ایک کار ہو گیا تھا میں نے گاڑی سٹارٹ ہی رہنے دی اور کولر سے تھنڈا پانی لے کر میر بخش کے ریت میں اٹے ہوئے خونوں علوت چہرے کو دھولایا اس سترائی کے دران میں وہ کئی مرتبہ سسکارا اور کراہا تھا جب اس کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تو میں اسے گاڑی کے اندر لے آیا اس سے پہلے میں گاڑی کا اکمی دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا اس وقت ہم تینوں ڈرائیونگ کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے اب میں میر بخش سے تسلی بخش پوچھ کاش کا ارادہ رکھتا تھا پھر ایک فوری حیال کے تحت میں نے دھنوں کو گاڑی کے پچھلے حصے میں آرام کرنے کی ہاتھ ربھی دیا دراصل بات یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا دھنوں کسی قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو میر بخش ایک جرائم پیشتہ شاستہ اور اس کی زندگی اور اس کی زبان کھلوانے کے لیے مختلف مراحل پر مجھے زور زبردستی کی بھی ضرورت پیش آ سکتی تھی ان مناظر سے دھنوں کا دل اور دماغ متاثر ہو سکتا تھا وہ میری تجویز پر آرام کرنے گاڑی کے پچھلے حصے پر چلے گی پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میر بخش کی جانے میں متوجہ ہو گیا میں نے اس کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے سنسنہ تہوے لہجے میں پوچھا میر بخش تمہاری وفاداری اب کڑی آزمائش سے گزرنے والی ہے تیار ہو جاؤ میں تیار ہو سائی وہ خوشامدانہ انداز میں بولا آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں نے پوچھا تم لوگ ہم دونوں کو اگوا کر کے مگر تمہارے وہ ڈیرے سائی رئی سا نے تو بتایا تھا کہ تم دونوں تھرپار کر کے صدر مقام مٹھی جا رہے ہو اور ہم دونوں کو وہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے وہ لجاج ہے تمہیں اس لہجے میں بولا اب آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا سائی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مٹھی نہیں جا رہے تھے ہرگیس نہیں وہ قطعیت سے بولا میں اندرون سنگھ کے علاقے سے واقف نہیں تھا اس لئے میں نے پوچھا کیا عمر کوٹ اور مٹھی ایک ہی سمت میں واقع ہے وہ نفی میں سر ہلاتے ہیں بولا نہیں سائی دونوں کا راستہ جدہ جدہ ہے اور دونوں کا رخ بھی الگ الگ ہے اس وقت ہم عمر کوٹ سے کتنی دور ہیں میں نے پوچھا اس نے جواب دیا ہم آدھے سے زیادہ فاصلہ تیہ کر چکے ہیں بلکہ یوں سمجھے تین چتھائی سفر کٹ گیا ہے ایک چتھائی باقی ہے میں نے جلدی سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے جہاں اس وقت ہم وجود ہیں یہ کوئی مقام نہیں سائی بلکہ اسے صرف ریگستان کہا جا سکتا ہے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا ہم نگر پارکر سے نکل کر پیلو تیگو سر بسہے گل درندرو اور چھاچرو سے ہوتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے دھرم سال ہے پھر عمر کوٹ کی حدود شروع ہو جائے گی ایک لمحے کو رکھ کر اس نے وضاحتی انداز میں اضافہ کیا بس یوں سمجھے سائیں ریگستان کا ویران علاقہ چار مقامات کے درمیان واقعہ ہے اس نے شمال میر رام سر کے بارے میں بتایا جنوب میں جنوب مشرق میں چھاچرو ہے اور شمال مغرب میں دمسال ہے اور جنوب میں ہنج تر ہے ہنج تر کو مقامی لوگ بگاڑ کر تڑ بھی ہنج تڑ بھی بولتے ہیں جیسے کہ ہنج تر کے رہنے والے اسے ہنج تڑ کہتے ہیں میر بخش اپنی ملومات سے مجھے حیرزدہ کر رہا تھا لگتا تھا اسے پورے تھر پارکر کا نقشہ زبانی یاد ہو میں دوبارہ اس کی جانے متوجہ ہو گیا کیا تم لوگوں نے ہمیں وڈیرہ رئیسہ کے ایمہ پر اگواہ کیا تھا نہیں اسے نفی میں جواب دیا پھر ہم وڈیرہ اکبر سومروں کے آدمی ہیں اس نے بتایا اور عمر کوٹ میں رہتے ہیں ہاں مونی کے حکم پر تم لوگوں کو اگواہ کیا تھا میں نے پوچھا اس اجلے میں رئیسہ کا کیا کردار ہے اس نے ہمارے ساتھ تامن کیا ہے میں نے پوچھا تو تمہارا وڈیرہ اکبر سومروں ہمیں کیوں اگواہ کروانا چاہتا تھا اور ہمارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے وڈیرہ سائی آپ کا دشمن نہیں ہے میر بخش نے جواب دیا تو گویا وہ ہمیں اگواہ کروا کے کسی سے ان مرٹ دوستی کا ثبوت پیش کر رہا ہے میں نے ترشی سے کہا وہ موتدل لہجے میں بولا یہ بات نہیں ہے سائی پھر کیا بات ہے میر بخش نے بتایا اصل میں وڈیرہ سائی کے پاس آج کل ان کا ایک دوست مہمان بن کر آیا ہوا ہے وڈیرہ سائی اپنے دوست کو تمہارا توفہ دینا چاہتے ہیں اس کے جواب نے مجھے ہل جا دیا میں نے شک کمیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا میر بخش تم میرے ساتھ کوئی چالاکی تو نہیں کر رہے نہیں سائی وہ سراپا التجا بن گیا میں نے کہا میر بخش اگر تم نے مجھے چکر دینے کے لیے کوئی جھوٹا سچا یا سچا جھوٹ بولا تو یاد رکھنا میں تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کار کاٹ کر تفتے سہرہ میں پھیلا دوں گا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب سہرہ میں تمہارے گوش کے کباب بونے جائیں گے تو وہ منظر کتنا دلدوز ہوگا وہ تھر تھر کا اپنے لگا پھر سہمے ویلہجے میں بولا رحم سائی رحم آپ نے مجھے سام بنایا ہے میں آپ کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتا میں نے تمہیں کیا بنایا ہے سام ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی کو پناہ دیتا ہے تو پناہ دینے والے شخص کو سام کہا جاتا ہے اب آپ نے مجھے پناہ دی ہے ایک بھوتار کے قبضے سے میری جان چھڑائی ہے مجھے نجات دلائی ہے میں امیر بخش کی باتوں کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا پتہ نہیں اسے کیوں یہ فرض کر لیا تھا کہ میں نے اسے پناہ دی ہے اور کسی ظالم انسان کے چنگل سے چھڑائی ہے میں نے الجہو انداز میں سوال کیا تم کس بھوتار کا ذکر کر رہے ہو اور میں نے تمہیں کس کی کیسے ازادی دلائی ہے سائن وہ میری جانب دیکھتے ہوئے لہجے میں سہمے ہوئے لہجے میں بولا بھوتار ہمارے یہاں کا ایک لقب ہے یہ ایسے وڈیرو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں ان کی بہت ساری پرائیوٹ جیلے ہوتی ہیں وہ چوریاں اور ڈکیتیاں کرواتے ہیں جرائم پیش آفرات کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں اور ڈاکووں کی پشت پناہی کرتے ہیں وہ اپنی ریایہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو علیل اعلان بھوتار کہا جاتا ہے لوگ ان سے ملتے ہوئے سائن بسم اللہ بھوتار اور حکم سائن بھوتار کی جملے ادا کرتے ہیں مگر وہ اس کا برا نہیں مانتے بلکہ فخر سے پھولے نہیں سماتے وہ بھوتار کے لفظ کو اپنے لئے باعث سے فخر سمجھتے ہیں میں حیرت اور دلچسپی سے میر بھش کی معلوماتی باتیں سن رہا تھا وہ سلسلہ اقلام جاری رکھتے ہوئے بولا سائن وڈیرہ اکبر سومرو بھی ایک بھوتار ہے اس کی اپنی پرائیوٹ جھیل ہے وہ ہم لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے جرائم پیش آفرات سے اس کے رابطے رہتے ہیں میں جانتا ہوں اس کا وہ دوست جس کی حدمت میں وہ آپ کو بطور توفہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ بھی کوئی شریف آدمی نہیں وہ شکل ہی سے کوئی گنڈا اور چھٹا ہوا بدماش دکھائے دیتا ہے ایک لمحے کے توقف سے اس نے پھر اضافہ کیا سائن وجدان میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ایک سچے اور گھرے انسان ہو میں سچائی اور نیکی کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اب میں وڈیرے کی جانب پلڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں عمر بھر آپ کا وفادار رہنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ ہاموش ہو گیا اور امید افضان نظر سے مجھے دیکھنے لگا میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی میں ایک برسومروں کے کسی بدماش مہمان نوات دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا وڈیرہ میرا توفہ اس کی حدمت میں کیوں پیش کرنا چاہتا تھا اگر وڈیرے کو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں تھی تو اس کے دوست کو مجھ سے کیا دلچسپی تھی یہی سب جاننے کے لیے میں میرباش کی جانب متوجہ ہو گیا ٹھیک ہے میرباش میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا اگر مجھے یقین ہو گیا کہ تم مجھ سے کوئی دروگ گوئی نہیں کرو گے اور واقعی میرے وفادار بننے کے قابل ہو تو میں تمہیں ضرور سام بنا لوں گا آپ جس طرح چاہو اپنی تظلی کر سکتے ہو سائیں اس نے فرما برداری سے کہا میں نے کہا پہلے مجھے تو وڈیرہ اکبر سومروں کے دوست کے بارے میں تفصیلن بتاؤ وہ شروع ہو گیا سائیں وہ شخص کوئی ہفتہ بر پہلے پنجاب سے آیا ہے اور کے کسی نزدیکی گاؤں سے اس کا تعلق ہے وہ آپ کی تلاش میں ہی یہاں پہنچا ہے آپ کے بارے میں اسے بہت زیادہ جانکاری ہے اسے وڈیرہ سائی کو بتایا کہ تم آج کل میں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے پاکستان میں داہل ہونے والے ہو امکان اس بات کا تھا کہ تم یا تو عمرکورٹ کے مشرقی علاقے کھوکھرا پار کے مقام سے سرحد پار کرو گے یا پھر نگر پار کر کے مقام پر تھر پار کر کے جنوبی حصے سے ملک میں داہل ہو گے تمہیں گھیرنے کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی میں اور نواز علی نگر پار کر میں موجود تھے اور آدھے گاؤں میں بھی ہماری جانے مکمل نظر تھی جبکہ کھوکھرا پار جانے والی ٹیم واسربہ اور بھٹیالہ پر نظر رکھے ہوئی تھی پھر ہمیں معلوم ہوا کہ تم نے نگر پار کر سے سرحد پار کر کے پندت کشوری لال کے پاس قیام کیا ہے ہم نے فوراں وڈیرہ سائی تک تمہاری اطلاع پہنچا دی اکبر سومروں نے نگر پار کر کے ایک وڈیرے کو ہمارے ساتھ تاون کرنے کا پیغام بجوا دیا وہ ایک لہنے کو سانس لینے کی ہاتھ رکھا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا ہمارا منصوبہ تو یہ تھا کہ تمہیں اور تمہاری ساتھی لڑکی کو پندت کشوری لال کے گھر سے اٹھا لیا جائے لیکن ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تم لوگ رینجرز والوں کے ہتھے چڑ گئے اور ہمیں تم لوگوں کو تھانے پہنچنے تک انتظار کرنا پڑا وڈیرہ رئیسہ نے تھانے دار کے ساتھ سیٹنگ کر کے تم لوگ کو بڑی اسانی سے حاصل کر لیا تھا اس کے بعد کے واقعات آپ کے سامنے ہیں سائیں میرا ذہن تو اس ساری کے ساری عجیب و غریب نوک کے سوالات کی اماج کا بنا ہوا تھا وڈیرہ اکبر سومروں کا مہمان میرے لئے کسی مومد سے کم ثابت نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ کونشس تھا جو میرے پروگرام سے مکمل واقفیت رکھتا تھا یہ میرے لئے بہت ہی تشویش کی بات تھی میر بخش نے بتایا تھا کہ اکبر سومروں کے مہمان کا تعلق لہور کی کسی نواہی گاؤں سے تھا لہور کے نواہ میں پائے جانے والے گاؤں میں صرف ایک گاؤں کے نام سے میں واقف تھا صرف نام سے واقف تھا اس نے دیکھا کبھی نہیں تھا میں اس گاؤں کی گلیوں اور کوچو کے دیدار کے لئے ہی تو پاکستان آیا تھا وہ گاؤں میرے لئے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا مجھے اس کی مٹی اس کی آب و ہوا اور اس کی کھلی فضا سے محبت تھی یہی محبت مجھے کھینچ کر پاکستان لائی تھی اور میں اپنے ابائی گاؤں اپنی جنم بھومی موزہ رکھا والی کو دیکھنا چاہتا تھا اس تک پہنچنے کے لئے میں بے چین تھا بے تاب تھا رکھا والی کے حیال سے میرا دھیان اپنے دیرینہ دشمن ملک نوازش علی کی طرف چلا گیا اسی خبیص شخص کی وجہ سے میرے والد کو اپنی دھرتی اپنا گاؤں اپنا شہر اور اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا اسی سوچ کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ حیال ابرا کہیں ملک نوازش علی ہی تو مجھے گھیرنے کے لئے وڈیرہ اکبر سمرو کا مہمان بنا نہیں بیٹھا میں جانتا تھا رکھا والی کے چھوڑری ملک نوازش علی کی پہنچ بہت دور تک تھی وہ ایک سکہ بن سمگلر تھا اس کا باپ چھوڑری ملک رمضان بھی اسی مضبوم دھندے میں ملویز تھا گویا نوازش علی کو سمگلنگ گھنڈا کر دی اور بدماشی ورسے میں ملی تھی وہ ظاہرن ایک بہت بڑا زمیدار تھا لیکن درپردہ وہ بڑے برے کام ہر برے کام میں اس کا ہاتھ شامل تھا ملک نوازش کے ایک ہرکارے دارہ نے کئی سال تک مجھے تکنی کا ناکھ نتایا تھا وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا پھر جب وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جینہ سیکھ لیا تو دارہ مجھ سے چھپتا پھرنے لگا پھر وہ میرے تاکب میں تھا اور میں اس کی تاکب میں رہنے لگا اور بلاہر میں نے اسے جہنم واصل کر کے ہی دم لیا دارہ میرے ماں باپ کا قاتل تھا اسے دوزخ رسید کر کے مجھے بہت سکون ملا تھا میرے دل و جگر میں ایک ایسی تھنڈک اتر آئی تھی جیسے شبنم کی شواف قطرے اپنی تھنڈ گداز پھول کے اندر اس کے سینے میں اتار دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتتام کا پہنچا